آپ نے سنا ہوگا بہت زیادہ کہ کوئی مخرج ہوتا ہے حروف کا کوئی مخرج ہوتے ہیں صفات ہوتی ہیں تو آج بات ہوگی کہ مخرج کہتے کسے ہیں اور مخرج معلوم کیسے کیا جاتا ہے تو مخرج کہتے ہیں یہ خارج یا خروج سے نکلا ہے اس کا معنی ہے نکلنے کی جگہ حروف کے ادا ہونے کی جگہ حلق کے اس حصے سے لے کے جہاں پہ حلق انڈ ہو جاتی ہے ناک کی اس حڈی تک یہ درمیان میں سترہ جگہیں ہیں سترہ مقامات ہیں سترہ مخارج ہیں ناظرین کرام جن کو مخرج کہتے ہیں جہاں سے ستائیس حروف ادا ہوتے ہیں انتیس حروف ادا ہوتے ہیں سترہ جگہیں ہیں مگر انتیس حروف وہاں سے ادا ہوتے ہیں ناظرین کرام تو یہ اس کو کہتے ہیں مخرج مخرج کہتے ہیں حروف کے نکلنے کی جگہ کو آپ لکھ لیں کس کو کہتے ہیں جی حروف کے نکلنے کی جگہ کو یا حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو جہاں سے کسی حرف کی ساؤنڈ بن رہی ہے آواز بن رہی ہے اس کو مخرج کہتے ہیں جو چیز ہم لکھیں گے وہ یہ ہے حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں مخرج بسیکلی خارجہ یا خروج سے ہے خروج سے نکلنے کی جگہ تو مخرج حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں عرب ممالک میں اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے ڈورز ہوتے ہیں ان کے دروازے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایگزٹ کی جگہ مخرج لکھا ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ یہ نکلنے کی جگہ ہے یہاں سے تو مخرج یہاں جب تجوید میں پڑھیں گے تو اس کا معنی یہ ہے حروف کے نکلنے کی جگہ کیا کہیں گے حروف کے نکلنے کی یا ادا ہونے کی جگہ یہ تو تھی مخرج کی ڈیفینیشن کہ مخرج کہتے کسے ہیں اب یہ ہے کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کیسے پتا چلیں گے کہ علیف کہاں پتا چلے گا علیف کہاں سے ادا ہو رہا ہے با کہاں سے ادا ہو رہی ہے تا کہاں سے ادا ہو رہی ہے ہا کہاں سے ادا ہو رہی ہے عین کو پروپر کیسے ادا کرنا ہے سین اور سود میں کیسے فرق کرنا ہے تا اور طا میں کیسے فرق کرنا ہے ذال اور ذا میں کیسے فرق کرنا ہے تو ان کے مخرج کیسے معلوم ہوگے ہمیں مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بیسیکلی پڑھنے لگے ہیں حاضرین مکرم مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی انتہائی آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ نے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے جس بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے مثال کے طور پر با کا مخرج معلوم کرنا ہے ہم نے حرف با کا کہ با کہاں سے ادا ہوگی ناک سے ہوگی گلے سے ہوگی مو سے ہوگی ہونٹوں سے ہوگی کہاں سے ہوگی با کا مخرج اگر معلوم کرنا ہے ناظرین اکرام تو پہلے اسے ساکن کریں گے اس پر جزم دے دیں گے جزم دے دیں گے وہ ساکن ہو جائے گی کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو پہلے اسے ساکن کریں گے آپ کے سامنے سلائیڈ میں یہ تعریف آ رہی ہے کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو پہلے اسے ساکن کریں گے ہو گیا ساکن باپ سکون آگئی اب کیا کریں پھر ماں قبل ماں قبل کہتے ہیں اس سے پہلے اس سے پہلے ماں کا معنی ہوتا ہے جو قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے یعنی اس سے پہلے اس سے پہلے یعنی با سے پہلے حمزہ زبر آ حمزہ زبر آ لا کر پڑیں گے حمزہ زبر آ یا یوں کہہ لیں ابھی علیف زبر آ لا کے با پہ ماریں گے یعنی با لکھی با کو ساکن کر دیا جزم دے دی اس سے پہلے علیف زبر آ یا حمزہ زبر آ لا کے با پہ مارا با کے ساتھ پڑا تو اب جہاں سے ساؤنڈ پیدا ہوگی وہ اس حرف کا مخرج ہوگا مثال کے طور پر حمزہ زبر با اب 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 تو آپ نے دیکھا کہ دونوں جو ہونٹ ہیں ہمارے ان کا اندر والا تر حصہ ملتا ہے تو با کا مخرج ادا ہوتا ہے با کہاں سے ادا ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کا اندر والا جو تر حصہ ہے تر باہر کا خوش کسہ نہیں اندر کا جو تر حصہ ہے وہ ملتا ہے تو یہاں سے ناظرین کرام با ادا ہوتی ہے کیسے ہم نے یہ دیکھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اسے ساکن کریں گے پہلے اسے ساکن کریں گے با کا مخرج معلوم کرنا تھا تو ہم نے با کو ساکن کر دیا اور نمبر ماں قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ مفتوحہ مفتوحہ کہتے ہیں زبر والی حمزہ آگے چل کے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو زبر حمزہ زبر آ لاکر اس پر باہ پہ ماریں گے تو جہاں سے ساؤنڈ پیدا ہوگا وہ اس کا مخرج ہوگا تو باہ ہے باہ کا مخرج معلوم کرنا ہے تو کیا کریں ہم یہ کریں گے کہ پہلے باہ کو ساکن کریں گے باہ ساکن ہو گئی اب اس سے پہلے حمزہ زبر آ تو اب دونوں ہنٹوں کا اندر والا تر حصہ ملا ہے ملا ہے آپس میں تو باہ ادا ہوئی ہے دیکھ لیں اب کہیں آپ بھی اب تو آپ نے دیکھا کہ دونوں ہنٹوں کا اندر والا حصہ جب آپس میں ملتا ہے تو باہ کی ساؤنڈ بنتی ہے باہ کا مخرج بنتا ہے باہ کی آواز بنتی ہے کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے تو پہلے اسے ساکن کریں گے ماں قبل یعنی اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے پڑھیں گے تو اس حرف کا مخرج معلوم ہو جائے گا اسی طرح میم ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ میم کا مخرج کیا ہے میم کہاں سے ادا ہو رہی ہے وہی طریقہ ہے کیا کریں پہلے اس کو ساکن کر دیں کر دیا اس سے پہلے حمزہ زبر آ لا کے میم پہ ماریں میم کے ساتھ پڑھیں تو جہاں سے میم کی آواز آئے گی وہی اس کا مخرج ہوگا مثال کے طور پر آپ میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیے گا میرے بعد ام ام میم ساکن شروع میں حمزہ زبر آ ام ام تو اب آپ نے دیکھا دونوں ہونٹ ملے مگر اندر کا حصہ نہیں باہر کا حصہ ملا ہے دونوں ہونٹوں کا باہر کا خوشک حصہ جو ہے وہ دونوں کا اپس کا ملا ہے یہاں سے میم ادا ہوئی ہے ام ام اگر دونوں ہونٹوں کا اندر والا تر حصہ ملے تو وہاں سے باعدہ ہوتی ہے اب 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 باہر والا حصہ تر خوشک حصہ ملے تو میم ادا ہوتی ہے ام ام یہ تو یہ ایک طریقہ کار ہے مخرج کے معلوم کرنے کا اور ایون کے مخرج کی پریکٹس کرنے کا جو اساتذہ اکرام آج کے اس درس میں موجود ہیں وہ جان لیں کہ جب آپ نے کسی بھی حرف کی پریکٹس کروانی ہوں اس کے مخرج کی مثال کے طور پر آپ نے ہا کی پریکٹس کروانی ہے تو آپ بچوں کو یہ مت کہیں کہ آپ بیٹے کہیں ہا ہا یہاں سے ہا نہیں انہیں کہ ہا کو ساکن کریں ماں قبل حمزہ مفتوح حالات کر پڑھیں تو یہ ایک طریقہ ہے مخرج بھی معلوم ہوگا ساتھ میں پریکٹس بھی ہوگی یہ ہے طریقہ یہ طریقہ ہے جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو پہلے اس سے ساکن کریں گے ماں قبل حمزہ مفتوح حالات کر پڑھیں گے تو ہمیں مخرج معلوم ہو جائے گا یہ تھا آج کی تجوید کا سبق مخرج کہتے ہیں حروف کے ادا ہونے کی جگہ کو نکلنے کی جگہ کو کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو طریقہ یہ ہے اس حرف کو ساکن کریں ماں قبل حمزہ مفتوح حالات کر پڑھیں تو مخرج معلوم ہو جائے گا حصت تجوید یہی پہ ختم ہوتا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں حصت القواعد کی طرف آج ناظرین اکرام ہمارے حصت القواعد میں عربی گرامر میں بڑی خوبصورت چیز ہے ہم نے کل پڑھا تھا اسم ہے فیل ہے حرف ہے ہم نے کہا کہ اسم ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا فیل ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہے لیکن اس میں تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے حرف ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی نہیں دیتا اپنے معنی کے اظہار کے لیے دوسروں کا محتاج ہوتا ہے اور اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا تو اسم فیل حرف کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے تھے اب یہ ہے کہ سر ہم پہچان چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم لفظ کو دیکھیں لفظ خود بول کے ہمیں بتا دے کہ میں اسم ہوں میں فیل ہوں میں حرف ہوں تو یہ پہچان کیسے ہوگی تو کچھ نشانیاں آج ہم پڑھ رہے ہیں کچھ علامات پڑھ رہے ہیں جن سے ہمیں یہ پتا چلے گا جب ہم لفظ کو دیکھیں گے کسی بھی کلمہ کو اور بھی زبان کے کلمہ یہ لفظ کو دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ اسم ہے اور یہ فیل ہے اور یہ حرف ہے تو ناظرین اکرام یہ علامات اسم پڑھتے ہیں علامات اسم جو ہیں وہ چھے ہیں ویسے تو زیادہ ہیں دس بارہ ہیں مگر جو عام طور پر استعمال ہوتی ہیں یا یوں سمجھیں کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ استعمال ہوتی ہیں نائنٹی فائیو سے نائنٹی ایٹ یعنی میکسیمم یہی یوز ہوتی ہیں باقی کبھی کبار شاغذ و نادر ہی آتی ہیں تو جو میکسیمم ہمیشہ آتی ہیں ہم انہی کو لے رہے ہیں چھے علامات ہم پڑھ رہے ہیں اسم کی کتنی چھے پڑھ رہے ہیں تو چھے علامات میں سے تین کا تعلق کلمہ کے شروع سے ہے اور تین کا تعلق کلمہ کے آخر سے ہے یعنی اگر کسی کلمہ کے شروع میں یہ تین چیزیں آ جائیں تو پتہ چل جائے گا یہ اسم ہے اور اگر کسی لفظ کے آخر میں تین چیزیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آ جائیں تب بھی وہ اسم ہوگا تو ٹوٹل چھے علامات پڑھ رہے ہیں تین کا تعلق شروع کلمہ سے اور تین کا تعلق انتہائے کلمہ سے یعنی کلمہ کے آخر سے تو وہ تین جو کسی لفظ کے شروع میں آ جائیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اسم ہے وہ کون سی ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کے پاس سلائیڈز میں نظر آ رہا ہے آپ کو شروع میں ہے شروع میں علیف لام آ جائے کسی بھی لفظ کے شروع میں کلمہ کے شروع میں علیف لام ال تو وہ اسم ہوگا پکی نشانی ہے وہ کیا ہوگا اسم ہوگا وہ فیل نہیں ہو سکتا وہ حرف نہیں ہو سکتا وہ اسم ہے مثال کے طور پر الحمدو حمدو اب اسم ہے رب العالمین العالمین ال 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 علیف لام لگ گیا علیف لام لگا ہوا ہے تو اسم ہے المغدوب علیہم المغدوب ال علیف لام لگا ہے تو مغدوب کیا ہو گیا اسم ہے الدولین علیف لام لگ گیا ہے تو دول اپنا دولین کیا ہو گیا اسم ہو گیا بالکل سمپل سی نشانی ہے اب اس کو لام التاریخ بھی کہتے ہیں اور اس کو لام جمع بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ عام چیز کو خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے علی فلام جو ہوتا ہے دیکھئے مثال کے طور پر دنیا کی ہر کتاب کو کتاب کہتے ہیں حضور سعیدی شیخ الاسلام کی مارکت الارہ تصنیف ہے قرآنی انسائیکلوپیڈیا جس میں سے ہم مزامین اخذ کرتے ہیں جس کی روشنی میں سفر نور کورس ہو رہا ہے تو حاضرین مکرم یہ کوئی بھی کتاب جو ہے وہ جسٹ کتاب ہے لیکن اگر آپ نے سپیسیفی کرنا ہو آپ نے خاص کرنا ہو کسی کتاب کے ساتھ یا کسی کتاب کی خاص طور پر بات کرنی ہو تو آپ شروع میں علی فلام لگا دیتے ہیں تو تب اس سے مراد دنیا کی ہر کتاب نہیں ہوتی بلکہ کوئی نہ کوئی خاص کتاب ہوتی ہے تو میں نے ارز کیا کہ علی فلام ایک تو علامت اسم ہے مگر سم ٹائم وہ عام کو خاص کرنے کے لیے آتی ہے جمع کے معنی میں بھی آتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں الحمدو تمام تعریفیں تمام کا معنی کہاں سے آ گیا تو تمام کا جو معنی ہے وہ علی فلام نے دیا ہے خاص تعریفیں تمام تعریفیں اور جی تو آپ یہ دیکھیں کہ کہا گیا ذالکہ الکتاب لاری بفی یعنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی شک نہیں نہیں الکتاب کوئی خاص ایک کتاب ہے یعنی قرآن مجید اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہم نے پڑھی آج کہ علی فلام جو ہے وہ علامت اسم ہے دنیا کے کسی عربی کلمہ کے ساتھ علی فلام لگا ہو تو وہ علامت اسم ہوتی ہے وہ اسم ہوتا ہے وہ کلمہ کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے اور یہاں ازراح مزاہ بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو علی فلام ہے یہ عربی زبان کا خاصہ ہے یہ عربی زبان کا خاصہ ہے ایسا نہیں ہے آپ نے کرنا ہے جناب کہ یہ میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ وہ اردو کلمات بھی ایسے ہیں جو عربی حروف تحجی کا حصہ نہیں ہے جیسے چے ہے جیسے ٹے ہے جیسے زے ہے تین نکتوں والی تو یہ عربی زبان کا حصہ نہیں ہے جیسے گاف ہے تو جناب اس کے شروع میں بھی علی فلام لگایا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے الچودری لکھا ہوتا ہے الچودری چودری کے ساتھ علی فلام چے کے ساتھ نہیں لگتا علی فلام جو ہے یہ خاصہ ہے عربی زبان کے حروف تحجی کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ غلط ہوا ہوا ہے یہ تو پہلی نشانی ہم نے ناظرین اکرام کون سی پڑی ہے کہ شروع میں کیا آ جائے علی فلام آ جائے مٹی بات نمبر ٹو شروع میں حرف ندہ آ جائے کسی کلمہ میں یا جہاں کہیں بھی آپ حرف ندہ دیکھیں ندہ کہتے ہیں پکار کو قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ آتا ہے یا موسیٰ اے موسیٰ یا ابراہیم یا آتا ہے یا اس کو حرف ندہ کہتے ہیں او کے معنی میں یا ایوہ اللہ دین آمنو ایو یا ایوہ اے لوگو وہ جو ایمان لائے ہو یا ایتوہ نفس المطمئنہ یا ایتوہ تو یا ہو یا ایوہا ہو یا ایتوہ یہ حروف ندہ ہیں یہ کیا ہیں حروف ندہ ہیں یہ پکارنے کے لیے آتے ہیں پکارنے کے معنی میں آپ کسی کو آواز دیتے ہیں کہ اے فلان اے یا او یہ ہے حرف ندہ اس کے بعد جو کلمہ جو لفظ آئے گا قرآن پاک میں یا عربی میں کہیں بھی وہ اسم ہوگا اسم ہوگا اسم ہوگا حرف ندہ کے بعد کیا ہوتا ہے کلمہ اسم ہوتا ہے تو دو پکی نشانیاں ہوگئیں پہلی نشانی یہ پڑی شروع میں علی فلام آجائے دوسری نشانی یہ ہے کہ شروع میں حرف ندہ آجائے تیسری نشانی یہ ہے ناظرین اکرام کہ شروع میں حرف جر آجائے شروع میں حرف جر آجائے سترہ حروف ہیں عربی کے اندر جن کو حرف جر کہا جاتا ہے وہ ابھی ہم نے پڑے نہیں ہیں وہ کل نہیں پرسو انشاءاللہ ان کی باری آئے گی تو پرسوں وہ پڑھ لیں گے تو جن حروف کے کلمات کے شروع میں وہ آجائیں مثال کے طور پہ من جو ہے وہ حرف ہے حرف ہے وہ حرف جر ہے من کے بعد جو کلمہ ہوگا اسم ہوگا الہ ہے ان ہے الہ ہے تو وہ ہم پڑیں گے انشاءاللہ یاد بھی کریں گے پڑیں گے بھی تو وہ جو حروف ہیں جن کو ہم حروف جارہ بھی کہتے ہیں وہ حروف اگر کہیں آج آ رہے ہیں اور ان کے بعد کوئی کلمہ ہے تو وہ اسم ہوگا اسم ہوگا تین نشانیاں پڑیں ہیں میرے بعد دوہ رہیے جلدی سے دوہ رہیے گا شروع میں کسی بھی کلمہ کے شروع میں علیف لام لگاؤ تو وہ کیا کہلواتا ہے اسم کسی کلمہ کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ کلمہ کیا کہلواتا ہے اسم کسی کلمہ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو تب بھی وہ کلمہ کیا کہلواتا ہے اسم دوسرے انگل سے کسی بھی کلمہ کو دیکھیں یا جہاں بھی علی فلام دیکھیں تو پہچان جائیں یہ اسم ہے یا دیکھیں یا اینتہ دیکھیں تو پہچان جائیں کہ اس کے بعد حرف ندا کے بعد اسم ہے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ہم نے بات کی کہ آپ کلمہ کی طرف دیکھیں اس پر ہاتھ رکھیں وہ کلمہ آپ کو خود بول کے بھی بتائیں کہ میں اسم ہوں میں فیل ہوں میں حرف ہوں میں کیا ہوں ٹھیک ہے ناظرین کے کرام اب یہ ہے تیسری چیز یہ تھی حرف جار اگر کہیں آجائے تو پھر جان لیں کہ اس کے بعد جو کلمہ ہوگا جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا تین چیزیں ہم نے پڑھ لی علامات اس میں سے جو شروع کلمہ میں آتی ہیں اب ناظرین اکرام ہم آتے ہیں ایسی تین علامات جو آخرے کلمہ میں ہوں یعنی کسی کلمہ کسی لفظ کو دیکھیں تو اس کے انڈ پر اگر یہ مشانیہ تین ہوں گی تو یہ بھی اسم ہوگا یہ بھی اسم کی نشانیہ ہوگی مثال کے دور پر پہلی ہے کسی کلمہ کے آخر میں گولتا آجائے گولتا جنتن مؤمنتن صلاتن زکاتن یہ جو تن گولتا آجاتی ہے کسی کلمہ کے آخر میں کسی لفظ کے آخر میں تو وہ کلمہ کیا کہلواتا ہے اسم کہلواتا ہے وہ کبھی فیل نہیں ہو سکتا اور کبھی حرف نہیں ہو سکتا دیکھ لیں آج کتنے مسئلے حال ہو رہے ہیں ہمارے تو قرآن پاک کو انشاءاللہ ہم دیکھا کریں گے ہم فقط یہ بھی کر سکتے تھے کہ مضامین قرآن ہی کو فوکس کرتے ہیں لیکن ہماری ٹیم نے یہ چاہا کہ سر اس کو ہم مختلف فلیور دیتے ہیں اس پورے کورس کو تاکہ جنہیں تشنگی ہے اپنی تجویدوں کی رات کے معاملات اور انڈرسٹیننگ کی وہ ان کی بھی دور ہو جائے عربی قواعد کو بھی تھوڑا بہت سمجھنا ہم شروع ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک پورے کے پورے کو جب پڑھیں گے اور اس پہ اجمالی ایک تذکرہ علوم کا ہوگا اور مضامین کا ہوگا تو ایک اور نور انشاءاللہ ہماری طبیعتوں میں پیدا ہوگا تو کسی کلمہ کے آخر میں گول تا آجائے جنتن نعمتن مؤمنتن سلاتن یہ سارے جو ہیں یہ اسم ہیں یہ سارے کیا ہیں اسم ہیں نمبر ٹو کسی کلمہ کے آخر میں نونے تنوین آجائے نونے تنوین نونے تنوین ناظرین اکرام کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو یعنی حرکت جب ڈبل ہو جاتی ہے زبر زیر پیش جب ڈبل آتی ہے تو وہ نونے تنوین کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے نونے تنوین کہلاتی ہے تو کسی بھی کلمہ کے آخر میں آپ دیکھیں کہ دو زبر ہے یا دو زیر ہے یا دو پیش ہے تو وہ کلمہ اسم ہوگا اسم ہوگا اسم ہوگا وہ فیل نہیں ہو سکتا وہ حرف نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر سعیدن جمیلن قدیرن نورن محمدن محمدن تو جس کلمہ کے آخر میں تنوین آجائے دو زبر دو زیر دو پیش اس کلمہ کو کیا کہیں گے وہ اسم کہلوائے گا وہ کلمہ بھی اسم ہوگا تو کسی کلمہ کے آخر میں گولتا آگئی سمجھ گئے یہ اسم ہے کسی کلمہ لفظ کے آخر میں جناب انہوں نے تنوین لگی ہوئی ہے اسم ہے اور آخری چیز اس زمن میں آج جو ہے پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کسی کلمہ کے آخر میں یائے نسبتی آجائے یائے نسبتی کہتے ہیں جو چھوٹی یا ہوتی ہے چھوٹی سی یا مگر وہ معنی نسبت کا پیدا کرتی ہے کون سا معنی پیدا کرتی ہے نسبت کا معنی پیدا کر دیتی ہے مثال کے طور پر کوئی مکہ مکرمہ میں رہنے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کہروانا چاہتا ہے کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں تو وہ مکہ کے ساتھ چھوٹی یا لگا دے گا اور کہے گا کہ میں مکی ہوں کوئی کہے جی فلان مکی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ مکہ کا رہنے والا ہے یا مکہ پاک سے نسبت پیدا کرنا چاہتا ہے آپ نے دیکھا بہت سارے لوگ مدینہ تیبہ سے نسبت بنانے کی غرصے مادنی جی لکھ دیتے ہیں تو مادنی جی مدینہ تو شروع میں ہے تو انڈ پر چھوٹی یا جو ہے یہ نسبت ہے کچھ لوگ لاہوری جی لکھ دیتے ہیں کہ لاہور والا ہے یہ یہ جیسے کچھ لوگ انگلش میں جیسے ہم لکھ دیتے ہیں راویین ہے ایچی سینین ہے منہجین ہے اسی طرح اس کو اردو میں لے کے آئیں گے تو یہ بن جائے گا منہجی میں جی منہجی ہوں منہجی یا جو انڈ والی ہے یہ نسبت کی ہے اور یہ بھی ال کے ساتھ یا نسبتی نہیں لگتی اور حرف کے ساتھ بھی نہیں لگتی تو میرا یہ خیال ہے کہ آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا ہم نے علامات اسم پڑی ہیں چھے کوئی بھی کلمہ دیکھیں تو اس کے شروع والی تین جو علامتیں ہیں علامتیں پڑی ہیں وہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی علامت ہے مثلا شروع میں علی فلام ہے ہے تو اسم نہیں ہے تو اسم نہیں ہو سکتا شروع میں حرف ندا ہے ہے تو اسم ہے ورنہ اسم نہیں ہو سکتا شروع میں حرف جر ہے ہے تو اسم ہے ورنہ اسم نہیں ہوگا فیل یا حرف ہوگا اگر شروع میں یہ تینوں نہیں ہیں تو کلمہ کے انڈ پہ دیکھیں کسی کلمہ کے آخر میں گولتا ہے اگر ہے تو اسم وگرنا فیل یا حرف کسی کلمہ کے آخر میں دو زبر دو زیر دو پیشنون دنوین ہے ہے تو اسم نہیں ہے تو فیل یا حرف کسی کلمہ کے آخر میں یعن نسبتی ہے اگر ہے تو وہ کلمہ اسم ہے وگرنا فیل یا حرف ہوگا ناظرین اکرام یہ آج کا ہمارا گرامر کا پورشن تھا اب آئیے آگے چلتے ہیں یہ ایک اور امپورٹنٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے علوم القرآن کا اس کی بات کرتے ہیں کل ہم نے وحی کا لغوی اور استلاحی معنی پڑا تھا لغوی معنی ہم نے کہا کہ اشارہ کرنا رمض و کنایا میں اشارہ کرنا بے معنی آواز نکال کر اشارہ کرنا کسی عضو کے ساتھ اشارہ کر دینا کسی تحریر کے ساتھ اشارہ کرنا کوئی نقش بنا کے تصویر بنا کے اشارہ گئے یہ وحی کے لغوی معنی تھے وحی کا استلاحی معنی تھا اللہ کا وہ کلام جو اس کے نبیوں پر نازل ہوتا ہے یہ وحی کا لغوی معنی تھا استلاحی معنی تھا تو آج جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں ناظرین کرام وہ یہ پڑھنے لگے ہیں لفظ وحی جو ہے لفظ وحی وہ اپنے استلاحی معنی کے علاوہ استلاحی معنی وہ ہے کہ وہ کلام جو وہ اپنے نبیوں پر نازل کرتا ہے جو ہم جس کو وحی کہتے ہیں وہ استلاحی ہے اس کے علاوہ اور کن کن معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے لغوی طور پر تو وہ سارے جو معنی ہیں ان پر جسٹ ایک نظر دوڑائیں گے انشاءاللہ تو قرآن پاک میں وحی کا جو لفظ ہے یہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے ایک تو قرآن پاک میں لفظ وحی استعمال ہوا ہے اشارہ کے معنی میں آپ کے سامنے آ رہی ہے اشارہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں ہے فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ پھر زکریہ علیہ السلام اپنی عبادتگاہ سے نکلے اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلے اور انہوں نے اپنی قوم کی طرف فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ تو انہوں نے وحی کی وحی سے مراد یہاں وہ ولی وحی نہیں ہے یہاں پر اشارہ ہے قوم کو اشارہ کیا کے آئے میری قوم صبح و شام اللہ پاک کی تصمیح کیا کرو یہاں لفظ وحی بمانع اشارہ آیا ہے ایک اور جگہ پہ لفظ وحی اللہ پاک نے استعمال کیا قرآن پاک میں بمعنی جبلت اچھا دیکھ لیں میں پہلے دن سے اس کو مانی نہیں کہہ رہا مانی 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 اردو میں کہتے ہیں کچھ لوگ مگر عربی میں اور ابن کے اردو میں بھی جو اس کا صحیح تلفظ ہے وہ معنی ہے کیا ہے معنی اور اس کی جمع ہوتی ہے معانی جس کو ہم معنی کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ معنی تبارہ وحی بھی معنی جبلت جبلت کہتے ہیں دل میں بات ڈال دینا دل میں بات ڈال لینا قرآن پاک میں سورہ النحل میں ہے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَا النَّحْلِ أَنِتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور آپ کے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کے دل میں یعنی شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی یہاں دل میں بات ڈالنے سے مراد بھی لفظ وحی لیا گیا ہے یعنی وحی بمانہ دل میں بات ڈالنا جبلت قرآن پاک نے اس معنی میں بھی اس کو استعمال کیا ہے اس کو کہا گیا شہد کی مکھی کو کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا درفتوں میں گھر بنا اور جو لوگ جو مختلف چھپرے ہوتے ہیں ان کی چھتوں پر اپنا گھر بنا تو یہ شہد کی مکھی کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی دل میں بات ڈال دینا بمانہ جبلت یہ بھی اس معنی میں بھی قرآن پاک میں لفظ وحی کا استعمال ہوا ہے لفظ وحی بمانہ وسوسہ بھی استعمال کیا ہے قرآن پاک نے وہ کیا ہے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے کسی کو دشمن بنایا ہے وہ جو انسانوں اور جنوں میں دشمن بنائے ہیں انبیاء کے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں وہی سے یہاں جو معنی مراد ہے وہ وسوسہ ہے وہ ان کے دلوں میں بڑی ملمہ گری کرتے ہیں بڑی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں ان کو کر کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں یوں ہاں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یہ اسی طرح وحی کا لفظ جو ہے وہ بمانہ پیغام میں الہی بھی آیا ہے ویسے نبی کے اوپر جب وہ آتا ہے تو وہ بمانہ وحی کا معنہ اور ہے وہ ہے مگر یہ پیغام جو ہے یہ کس کے لیے ہے سورہ الانفعال میں ہے اِذْ يُوحَا رَبُّكَ إِلَى الْمَلَاعِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا جب تمہارے رب نے جب اللہ رب العزت نے تمہارے رب نے ملائکہ کو وحی کی یعنی یہ پیغام دیا کیا پیغام دیا غزوِ بدر کے موقع پہ کہ جاؤ جا کے میرے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کی مدد کرو تو یہ پیغام ہے اسی طرح وحی کا جو لفظ ہے یہ بمانہ فطری الہام بھی آیا ہے فطری الہام ٹوٹل چھے مانا میں یہ لفظِ وحی استعمال کیا گیا ہے قرآن پاک کے اندر جو وحی کے استلاحی مانا سے ہٹ کے مانا ہے اور ان میں سے چار ہو گئے ایک پانچمہ ہے فطری الہام یہ سورہِ القصص ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اَنْ اَرْدَعِيْهِ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ الہام کر دیا کہ وہ اسے دودھ پلائے وہ انہیں دودھ پلاتی رہیں تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی والدہ کے دل میں بات ڈال دی فطری الہام الہام کر دیا آخری جو معنی ہے لفظِ وحی کا جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ عمر ہے حکم دیا جانا کسی بات کا حکم دیا جانا سورہ الزلزلہ میں ہے یوم اِذِن تُحَدِّتُ اَخْبَارَهَا اس دن جب وہ اپنے حالات خود ظاہر کر رہے ہوں گے ظاہر کر رہی ہوں گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا اس دن اللہ پاک آپ کا جو رب ہے اس زمین کو اشارہ کرے گا اس زمین کو اشارہ کرے گا تیز اشارہ کرے گا جس کو اللہ رب العزت نے اس دن وہ اپنے حالات خود ظاہر کر دے گی یعنی کہ وہ زمین اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کے لیے تیز اشاروں کو مسخر فرما دیا ہے تو زمین کو کہا جائے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا کیونکہ رب نے حکم فرمایا ہوگا اس کو زمین کو کہ وہ اپنے راز جو ہیں وہ ظاہر کریں تو یہ ناظرین اکرام آج کا علوم القرآن کا ہمارا سبق تھا جو آج ہم نے دیکھا کہ لفظ وحی جو ہے بمانعے اللہ کا کلام اترے بے واسطہ جبریل اترے آقا علیہ السلام پر اترے یہ ایک وحی کا استلاحی معنی ہے اس سے ہٹ کے لفظ وحی چھے مختلف معنی میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اشارہ کے معنی میں آیا ہے اور جبلت یعنی کہ دل میں بات ڈالنے کے معنی میں آیا ہے وسوسہ کے معنی میں پیغامِ الہی کے معنی میں فطری الہام کے معنی میں اور عمر کے معنی میں تو یہ آج کا ہمارا علوم القرآن کا سبق تھا اب اسی طرح گریجولی انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے چلے جائیں گے بہت ساری چیزیں کلمات علوم ایسے ہیں جن سے ہماری سماعتیں ویری فرسٹ ٹائم ٹکر آ رہی ہیں ہم پہلے منوس نہیں ہیں ان کلمات سے ان علوم سے تو نئی چیزیں ہیں انشاءاللہ ایک اندر نور ڈیویلپ ہو رہا ہوگا بہت سارے ذہن کے خانے کھلتے چلے جائیں گے بہت سارے دروازے جو ہیں انشاءاللہ معرفت کے وہ بھی کھلتے چلے جائیں گے اب آئیے ناظرین اپنے آج کے آخری سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں تو آج تیسرا پارہ ہے اور تیسرے پارے کے اندر جن مزامین کا اجمالی طور پر ذکر ہوا ہے وہ سارے کے سارے مزامین پہ پہلے تو ایک نظر ڈالتے ہیں کہ تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے کون کون سے احکامات ارشاد فرمائے ہیں اور کون کون سی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے تیسرا پارہ خصائص انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا اس میں آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء پر فضیلت ہے اس کا ذکر ہے تیسرے پارے میں اللہ رب العزت کی کتاب افضل ترین ہے اس کا ذکر ہے نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو مقالمہ ہوا جو مناظرہ ہوا اس کا ذکر بھی ہے تیسرے پارے میں مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن پاک تیسرے پارے میں ہے سیدنا عزیر علیہ السلام جو سو سال تک اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی اور پھر زندہ کر دیا ان کا ذکر بھی تیسرے پارے میں ہے یہ واقعہ بھی تیسرے پارے میں ہے تحیاء موتہ سے متعلق انفاق فی سبیل اللہ صدقہ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے چھپا ہوا صدقہ چھپا کے دینا کیسا ہے اعلانیہ صدقہ دینا کیسا ہے بڑی ڈیٹیل معاملات جو ہیں وہ اس تیسرے پارے میں بسکس اللہ پاک نے فرمائے اخلاص کی بنا پر صدقہ کیسا ہے دکھاوے کا صدقہ کیسا ہے ردی بیکار چیز ہم کہتے ہیں جی یہ اٹھا کے دے دو یہ صدقہ دینا صحیح ہے نہیں صحیح ہے یہ کس حد تک جائز ہے یہ جو ہے اللہ رب العزت نے یہ بھی تیسرے پارے میں ارشاد فرمایا ہے پھر بہت بڑا ایک اور حکم جو ربا کی حرمت کا ہے سود کو جو حرام ڈیکلیر کیا گیا وہ بھی تیسرے پارے کے اندر ہے دروازہ بند کر دیں پھر اسی طرح سود اگر کوئی سود کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے پھر سزا کیا ہے اس کی وعید تیسرے پارے میں آئی ہے پھر اسی طرح بہت خوبصورت اور بڑا ان ڈیٹیل جو مالی معاملات ہیں انسان کے مالی معاملات وہ کیسے ہونے چاہیے میوچل جو معاملات کو ہم مالی معاملات کو اپنا فینانشل معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آئے کریما ہے جو انسان کے سرے پارے کے اندر ہیں پھر آگے چلیں ادار دینا کیسا ہے دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے دیں تو طریقہ کار کیا ہونا چاہیے وہ بھی اس میں ڈسکس کیا گیا ہے ادار کی میاد آپ نے مقرر کرنی ہے برحال تجارت ہے پھر اسی میں ہے جب آگے سورہ آل عمران شروع ہو جاتی ہے تو یہاں سے نجران کے جو عیسائیوں کا کل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد آتا ہے ہم آگے چل کے دیکھیں گے پھر آگے پھر مناظرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں آیات محکمات بھی ہیں وہ کیا ہیں متشابیہات بھی ہیں اچھا وہ آیات محکمات کہتے ہیں قرآن پاک کی وہ آیات جن کے احکام بڑے کلیر کٹ ہیں بلیک ان وائٹ میں کلیر کٹ ہیں کوئی سمجھنے میں ابحام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو محکمات ہیں اور قرآن پاک کی وہ آیات جن کے معانی جو ہیں وہ سم ٹائم ہمارے لیے مبہم ہوتے ہیں تو ان کو متشابیہات کہتے ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں کہا گیا انہیں کلیمت اللہ ہیں اب اللہ کا کلمہ ہونے سے کیا مراد ہے یہ صحیح طور پر ہم نہیں سمجھ سکتے اس کی بہت سارے مفسرین ہیں بہت ساری تفسیر تو کی ہیں مگر یہ آیاتیں متشابیہات میں سے ہیں آپ سمجھ گئے پھر آگے چلیں پھر اس میں تین وہی کسے سب سے پہلے عیسیٰ اپنا عبراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے نمرود والا اور عبراہیم علیہ السلام والا پھر آگے چل کے عزیر علیہ السلام کا سو جانے والا قصہ آتا ہے پھر آگے چل کے حضرت مریم سلام اللہ علیہ ان کا اور آگے پھر جو حضرت زخریہ علیہ السلام کا سارا قصہ آتا ہے یہ سارے قصے بھی تیسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے پھر اولاد کی کیسے خواہش کی بے موسم پھل کیسے آئے یہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا عجیب ترین جو واقعہ ہے کہ بغیر والد کے اللہ پاک نے انہیں پیدا کیا وہ بھی اسی کا عیسیٰ ہے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا جو منصوبہ بنایا وہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر ہے آقا علیہ السلام نے اہلِ یہود کو اپن نجران کے عیسیٰوں کو جو دعوت دی چیلنج دیا مباحلہ کا کہ آؤ پھر مباحلہ کر لیں تو وہ بھی تیسرے پارے میں ہے پھر آقا علیہ السلام کا سید الانبیاء ہونا ہم آج جا کے آگے بات کریں گے اس میں تیسرے پارے میں ہے تو الگرز اسی طرح کے دیگر معاملات جو ہیں وہ تیسرے پارے میں ذکر کیے گئے ہیں اہلِ کتاب کا انبیاء اور اہلِ حق کو قتل کرنا اس کا ذکر بھی تیسرے پارے میں ہے آقا علیہ السلام کی اطاعت کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے جو اللہ کا محب بننا چاہتا ہے وہ میری اطاعت کرے قُلْ اِن كُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِيُونِ اے حبیبِ مکرم ان سے کہہ دیں فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم پھر اللہ کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی ہے قرمان جائیں یہ نہیں کہا کہ پھر اللہ کی اطاعت کرو پھر اتنی نمازیں پھر یہ کرو یہ کرو فرمایا فتَّبِيو نہیں پھر میرے نقوشے قدم کی پیروی کرو میری اطباع کرو تو میری اطباع اطباع میری کرو گے اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے لگ پڑے گا تو اس کا بھی ذکر ہے حاضرین مکرم یہ اجمالی طور پر انشاءاللہ آج وقت ٹھیک ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے وقت کے اندر ہی اس کو ختم کریں گے اور اگر میں بھول نہ جاؤں تو آج چونکہ سیدہ کائنات شہزادی کونین ملکہ عصمت حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ نور نظر مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یوم ویسال بھی ہے تو اپنے اس لیکچر کے انڈ پہ میں چاہوں گا کہ ہم میں اور آپ سارے مل کے آپ کی باہرگاہ میں حدیعہ سپاس بھی پیش کریں گے آپ کا بھی تذکرہ انشاءاللہ کریں گے تو تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں آج تیسرا پارہ ناظرین کرام جو شروع ہوتا ہے جیسا کہ ہم بات کر چکے وہ شروع ہوتا ہے تِلْكَ الرُسُولُ فَضَّلَّا بَعْدَهُمَا لَا بَعْد اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول ہونے کی مناسبت سے اللہ کے نزدیک سارے رسول ایک جیسے ہیں سارے رسول ایک جیسے ہیں رسول ہونے کے حوالے سے سب رسولوں کا ایک مقام ہے مگر فَضَّلَّا بَعْدَهُمَا لَا بَعْد ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پہ فضیلت دی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ میں ویسے چھوٹے بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو ہماری اس کلاس یا کورس کا حصہ ہیں کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضور خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کموں بیش تو یہ جو سارے کے سارے نبی ہیں یہ سب کو منصب نبوت دیا گیا ہے کیا دیا گیا ہے نبوت کا منصب دیا گیا ہے یعنی سب سے پہلے یہ نبی ہیں سارے کے سارے مگر ان میں سے کچھ نبی ایسے ہیں جن کو ایک اور گریڈ دے دیا گیا ایک اور مرتبہ اور مقام دے دیا گیا اور وہ کیا ہے کہ ان پر نئی شریعت نازل کی گئی نئی کتاب نازل کی گئی نئی کتاب سے مراد ہے نئی شریعت یعنی پہلے پہلے نبی جو شریعت چلا رہے تھے جو احکام خداوندی جن کو فالو کیا جا رہا تھا کچھ نہ کچھ ان میں ترمیم تبدیلی تغیر کیا گیا نئی شریعت لے کے آئے تو وہ چار کتابیں جو ہیں وہ نازل ہوئی وہ جن انبیاء پہ نازل ہوئی انبیاء پہ وہ رسول کے مرتبہ پہ چلے گئے ان کو رسول کہا جاتا ہے وہ نبی بھی ہیں مگر پھر وہ اوپر کیا ہیں رسول بھی ہیں زبور نازل ہوتی ہے سیدنا دعود علیہ السلام پہ تورات نازل ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل ہوتی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن مجید نازل ہوتا ہے سید الانبیاء آقا علیہ السلام پہ ٹھیک ہے جی تو تلک الرسول افضل اللہ یہ رسول ہیں مگر فضیلت میں ہم نے بادہم علا بعد بعضوں کو بعض چیزوں پر درجہ دیا ہے اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں یہ اشارہ اس عمر کی طرف ہے آگے اللہ پاک نے اتشاد فرمایا یہ بڑی امپورٹن چیز ہے ذرا آقا علیہ السلام کی شانوں کا اظہار دیکھئے اللہ پاک کیسے پورا کلام جو ہے حضور کی نات ہے پورا قرآن پاک اب بلیو کریں کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ہی آیت پکڑیں روز اور وہیں پہ کھڑے ہو جائیں اور وہیں دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی کس قدر شانوں کا اظہار ہے کسی نہ کسی پہلو سے آقا علیہ السلام کی شان کا اظہار ہر آیت کریمہ کے ہر کلمہ میں ہو رہا ہے جب یہ بات کر دی کہ یہ رسول ہیں بعضوں کو بعضوں میں فضیلت دی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے اچھا وہ فضیلت کا کیا میار فضیلت سے مراد کیا ہے فرمایا منہم من کلم اللہ بعض تو وہ بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف دیا ہے اتنی فضیلت دی ہے بعض کو اور اللہ پاک نے یہ ہم کلامی کے شرف کو اتنا بڑا گردانہ کہ بتایا کہ یہ فضیلت کا میار بھی ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنے خالق سے ہم کلام وَمِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ ان رسولوں میں سے تو کچھ ایسے بھی وہ گزرے ہیں جن کو اللہ پاک نے ہم کلامی کا شرف دیا ہے اچھا مولا کریم اس سے بھی بڑھ کے پھر کوئی تیرے نزدیک رتبہ اور مقام ہو سکتا ہے فضیلت کا میار ہو سکتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعَبَادَهُمْ دَرَجَات اور اللہ پاک نے تو بعضوں کے درجات اس سے بھی بڑے بلند فرمائے ہیں اچھا اس میں مسے کی بات ہے وہ یہ دیکھیں کہ یہ آقا علیہ السلام کا اس میں گرامی بھی نہیں ہے یہاں پہ یہ احترامِ تمنا یہ احتیاطِ جنو کہ تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لو آقا علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے مگر حضور کا نامِ اقدس اس میں نہیں ہے اور مزے کی بات یہ ہے ناظرینِ کرام آپ دیکھیں کہ نور کی بارش ہو رہی ہے یعنی ایمان تر و تازہ ہو رہے ہیں یا نہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے درجات کی طرف جو اشارہ فرمایا تو ان درجات کی تفصیل نے ارشاد فرمائی یعنی وہ ان کی انتہائی کوئی نہیں ہے آقا علیہ السلام کے فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ رَفَعَ بَعْدَهُمْ آقا علیہ السلام کے مقام کو رفع آکے وہاں جا کے جوڑے اس آیت کے ساتھ وَرَفَعْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اے حبیب ہم نے آپ کا ذکر وَرَفَعْنَا ہم نے ملند کر دیا یہاں جو کہا نا وَرَفَعْ بُلند کر دیا بَعْدَهُمْ دَرَجَات بعض درجات جو آقا علیہ السلام کے بلند کیے اب وہ درجات کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے محدود نہیں فرمایا محدود نہیں فرمایا مقام محمود عطا کیا ہے اب آگے بڑی مزے کی ایک حدیث مبارکہ ہے بڑی مزے کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے ترمزی شریف میں ہے کتاب المناقب میں کہ چند صحابہ اکرام آقا علیہ السلام کا انتظار فرما رہے تھے بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ آقا علیہ السلام حجرہ انور سے تشریف لے آئیں اور جب انتظار کر رہے تھے تو دورانے ان کو آپ نے دور سے سن لیا کہ یہ میرے صحابہ کچھ انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں تو حضور وہیں کھڑے ہو گئے آپ نے ان کی گفتگو کو سمات فرمانا شروع کر دیا تو ایک صحابی نے کہا کہ دیکھو بھئی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خلیل اللہ کا منصب دیا ہے خلیل کہتے ہیں جو دوست ہوتا ہے دوست ہوتا ہے دوستی اپنی دی ہے دوسرے صحابی فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے عبراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے وہ اللہ پاک سے ہم کلام ہونے والے ہیں تو خلیل ہونا ہم کلام ہونے سے بڑی بات تو نہیں ہے اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی پھر کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے ابراہیم خلیل اللہ تھے واقعی بہت بڑی بات ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے پھر بات ایک سے ابھی کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے کلمت اللہ کہا اور روح اللہ کہا اللہ کا کلمہ بھی کہا اور اللہ کی روح بھی قرار دیا ہے اب چونکہ بات قریب آ رہی تھی آقا علیہ السلام کے تو حضور علیہ السلام نے فوری حضور ان کے پاس تشریف لائے ہاں پھر حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ایک سے آپ بھی فرمانے لگے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے چن لیا ہے ان کا یہ صفی اللہ مرتبہ ہے صفی اللہ لقب ہے چنہ ہوا ہونا چنے ہوئے ہیں تو ہم سب کے والد ہیں پوری انسانیت کے تو وہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور پھر جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ کلمات ضب حضور کی زبانی جو کلمات ہیں وہ ذرا سنیے گا میں ترجمہ جاں سناوں گا اور آگے چلے جائیں گے حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یقینا حضور نے فرمایا میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا اظہار تعجب سنا ہے میں نے سنا ہے کہ تم کیا گفتگو کر رہے ہو تعجب اور حیرانگی کا اظہار کر رہے ہو انبیاء کرام کے مراتب کو دیکھتے ہوئے ان کے درجات کو دیکھتے ہوئے یہ اسی طرح ہے اسی موسیٰ علیہ السلام ابراہیم نجی اللہ ہیں اسی طرح ہے موسیٰ کلیم اللہ ہیں وہ اسی شرف والے ہیں انساء روح اللہ ہیں اسی طرح ہے آدم صفی اللہ ہیں واقعی ان کو یہی شرف ملا ہے مگر سن لو انا حبیب اللہ ولا فخر میں اللہ رب العزت کا محبوب ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتا ہے ولا فخر اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے سن لو میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں مجھے اس پر فخر نہیں میں قیامت کے دن حمد کا جنڈہ اٹھانے والا ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلی شفاعت بھی میری ہی قبول کی جائے گی اور مجھے اس پر فخر نہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ اور کنڈا میں کھرکٹاؤں گا سب سے پہلے جنت میرے ہی لیے کھولی جائے گی میں ہی داخل ہوں گا اور مجھے اس پر فخر نہیں میرے ساتھ غریب فقیر مؤمن ہوں گے اور مجھے اس بات پہ فخر نہیں میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں قربان جائیں آقا علیہ السلام کی عظمتوں پر حضور کی رفعتوں پر حضور کے مقام پر اللہ رب العزت کے حضور آقا علیہ السلام کے مقام پر حبیب بنایا ہے حبیب حبیب اسے کہتے ہیں ناظرین کرام جس سے محبت کی جاتی ہے اللہ رب العزت ہم سب مولا سے محبت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے بھی کرتے ہیں مگر اللہ رب العزت نے فرمایا تم مخلوق ہو کر تمہاری محبتوں کا میار الگ ہے ذرا تصور کرو کہ خالق کس لیول کی محبت کرتا ہوگا اگر خالق کا کوئی محبوب ہے تو وہ محمد مصطفی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا ایسے تھوڑا حضور نے فرمایا ایک جگہ کہا اللہ نے اپنے تمام خزانوں کی چابیاں خزانے مجھے دے دیئے ہیں تقسیم میں کرتا ہوں تو میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں کہ ہو مالک کے حبیب انا حبیب اللہ حبیب آزم ہم جو آگے چل کے ایک بہت بڑا بہت بڑا کورس کروانے جا رہے ہیں بہت بڑا پروگرام اور پروجیکٹ ہے وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کا نام رکھا ہے سیرت حبیب آزم حبیب آزم صلی اللہ علیہ 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 سلم آپ کو بتائی یہ ایک سال پہلے یہ آٹھ مہینے پہلے میں نے نانس کیا تھا مگر یہ اس قدر بڑا پروگیکٹ ہے ہمارے ذہن میں کہ ابھی اس کی فیزیبلیٹیز بن رہی ہیں انشاءاللہ آئے گا آگے اللہ پاک آپ کو مجھے سب کو تندرستی دے ہم اس میں شامل ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے تو میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا محبوب اور محب میں اس بات پہ لڑائی نہیں ہوتی یہ تیری چیز ہے یہ میری چیز ہے جو حبیب کی ہوتی ہے وہ تو اس کی ہوتی ہی ہے جو محب کی ہوتی ہے وہ بھی ساری محبوب کی ہوتی تو حضرین مکرم آپ دیکھیں فرمایا موجزات کی بات کی اللہ رب العزت نے کسی نبی کو کوئی موجزہ دیا اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا موجزہ دیا آگے فرمایا ہم نے موسیٰ عیسی ابن مریم کو بہت ساری نشانی دی روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی کہا جاتا ہے کہ جبریل امین سیدنا عیسی علیہ سلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے بہت سارے موجزات عطا کیے مگر وراف آباد درجات میرے آقا کو ان میں سے سب سے بلند مراتب اور درجات عطا کیے کیسے جو موجزہ حضور سیدی شیخ علیہ سلام فرماتے ہیں اور جو کمال اور جو درجہ سیدنا آدم درجات بانڈ کے دیئے تھے کسی کو کلیم اللہ کھا بنا دیا کسی کو نجی اللہ کسی کو روح اللہ کسی کو صفی اللہ وہ سارے موجزات سارے انبیاء کو جو دیئے آقا علیہ صلی اللہ کی ناظرین کرام شان یہ ہے وہ سارے موجزات کمال درجات اکٹھے کر کے آقا صلی اللہ رسول کے ہاں الہدہ الہدہ نظر آتے ہیں وہ سارے ہی کٹھے کریں تو آقا علیہ صلی اللہ کی ذات اقدس میں نظر آتے ہیں اور صرف یہی نہیں کہ وہ ساری چیزیں جو ان کو اکہ دکہ ملی تھی الہدہ الہدہ وہ جمع کر کے آقا علیہ صلی اللہ کی بارگاہ میں حضور کو اطاع کر دی گئی بلکہ جو آدم علیہ سلام سے لے کر سیدنا عیسی علیہ سلام تک کسی نبی کو نہیں ملا تھا وہ سب بھی آقا علیہ صلی اللہ سلام کو اطاع کر دیا حضور علیہ صلی اللہ سلام کو تو وہ بھی اطاع کیا جو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے کسی کو اطاع نہیں کیا تھا علامہ اقبال نے اس پہ کہا ہے نا حسن یوسف دم عیسی ید بیز آداری آنچ خوبان وہ ساری خوبیاں ہمہ دارن تو تنہا داری وہ ساری خوبیاں آپ ایک ذات اقدس میں اللہ پاک نے حضور آپ میں جمع فرما دی سبحان اللہ تو یہ تلک رسول فدلنا بعدہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ سلام کی شان اقدس کا اظہار تھا تو ہم اس پہ تھوڑا رکے ہیں آیت الکرسی بھی اسی تیسرے پارے کا عیسی ہے بہت خوب بڑی فضیلتوں والی آیت ہے رات کو پڑھ کے سو جائیں تو فرشتے آپ کا حصار کر لیتے ہیں شیطان آپ کے قریب نہیں آسکتے اس فضیلت والی آیت ہے پچاس کلمات ہیں اس کے دس جملے ہیں اور اس کی شان یہ ہے کہ ایک آیت میں سترہ بار سترہ بار دائریکٹلی یا رموز و اشارہ کے ساتھ اللہ رب العزت کا نام نامی بیان کیا گیا ہے سترہ بار تھوڑا اور آگے چلیں تو دین میں کوئی جبر نہیں ہے اس پہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے میں رک گیا ہوں ہم سارے مسلمان ہیں ہم اپنے آپ پر نظر دھڑائیں اور دیکھیں کہ یہ جو دین میں جبر نہیں ہے اس سے مراد کیا ہے اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہ دین دین فطرت ہے ہم نے پہلے دن پر سو بات کی کہ قرآن پاک کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ بھی لفظ حمد سے ہو رہی ہے کہ اللہ پاک جبر کو پسند نہیں کرتا وہ جبر دین کا خاص کر دین کا جو دین کے نام لیوہ ہوں اور طبیعتوں میں جبر ہو یہ لا اقراح اللہ پاک آپ زبردستی دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے آپ اپنے مذہبی اور دینی افکار سے اختلاف کرنے والوں کو کافر نہیں کہہ سکتے آپ انہیں مسلک سے خارج نہیں کر سکتے آپ ان کے خلاف گالم گلوچ آقا علیہ السلام کے ممبر اکدس پر بیٹھ کے ممبر کی حرمت کو پامال نہیں کر سکتے آپ لوگوں کا راستہ نہیں روک سکتے آپ لوگوں کو ایمبولنس میں تڑپتے مرتے نہیں چھوڑ سکتے لا اقراح فدین دین کو اپناو مگر دین میں جبر نہیں ہے یہ جو اسلام ہے حاضرین مکرم پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ دین جبر نہیں ہے دین یوسر ہے یوسر کہتے ہیں کشادگیاں پیدا کرنا ہم تنگیاں پیدا کرتے یہ دین تو ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بشیرو بشیرو بشارتیں دو بشارتیں دو خوش قبریاں سناؤ وَلَا تُنَفِّرُ تُنَفِّرُ نفرتیں بانٹنے والے مت بنو آج ہم نے دیکھنا ہے آپ کا تعلق دنیا میں کسی بھی شیخ سے ہے کسی بھی استاذ سے ہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے تحریک منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ امن کی بات سنتے ہوں گے اپنایت اور چاہد کے میسج سنتے ہوں گے فرقہ وریعت کے خاتمے کی بات ہوتی ہوگی آقا علیہ السلام کی امت کو راحت کیسے دینی ہے ان کے حقوق ان تک کیسے پہنچانے ہیں یہ باتیں سنتے ہوں گے غریب کا چولہ کیسے جلنا چاہیے غریب کی بیٹی کے سر میں جو چاندی اتر آئی ہے اور وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آج اس کے گھر پر ساری زندگی ہم تو دین اس کو سمجھتے ہیں میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو یہ دین بشیرو والا ہے جو بشارتیں سنائے جو یسر پیدا کرے کشادگی پیدا کرے طبیعتوں میں کشادگی ہو سوچ اور فکر اور نظریات میں کشادگی ہو دوسرے کے ڈیفرنسز کو ایکسپٹ کرنے کی مجال ہو حوصلہ ہو اگر وہ نئی بات مانتا آپ کی تو وہ کافر نہیں ہے بھئی وہ مسلک سے خارج نہیں ہے وہ انسانیت سے خارج نہیں ہے آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے میں یہ نہیں کہتا کسی کے اوپر میرا ذہن نہیں ہے میں باہر نکلوں دین کے نام پر دین کے نام پر نکلوں اور باہر کسی ایک مسلمان کو مار دوں خواہ اسکیورٹی فورسز سے ہے خواہ اس کا تعلق دوسرے مسئلک اور فرقہ سے ہے یہی ہوتا رہے نا اس ملک میں پچھلے ستر سال سے یہ شیعہ ہے اس کو مار دو اب کچھ اور معاملات چل پڑے آق علی صلی اللہ سلام حضور کعبہ کا تواف فرما رہے ہیں دوران تواف اچانک رک گئے اچانک رک گئے حضور اچانک رک کے کعبے کو مخاطب کیا آپ نے فرمایا ہے کعبہ اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے تیری حرمت بہت زیادہ ہے مگر مجھے اس رب کی قسم میرے ایک امتی مومن کی جان کی حرمت تجھ سے کہیں زیادہ ہے تو جب ہم کسی مومن کو قتل کر رہے ہوتے ہیں کیسے لٹھی اٹھا لیتے ہیں کیسے پتھر مار لیتے ہیں اس کو کیسے اس کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں جب وہ نڈال ہو کے گر پڑتا ہے تو کیسے اس کو لا اقراح فی دین خدا کے لیے جو دین کے ماننے والے ہیں پہلے ہی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں پہلے ہی لوگ ہمارے مزاج کی وجہ سے ہمارے رویوں کی وجہ سے اور رویوں میں انتہا پسندی اور تشدد کی وجہ سے لوگ نوجوان نسل دین بیزار ہو گئی اب میں لاہور میں بیٹھا ہوں لاہور کے اندر ڈیوائیڈیشن ہے تقسیم ہے فلان ایریہ کے لوگ ویسے دین سے دور چلے گئے فلان کے لوگ تو نام سننا گوارہ نہیں کرتے وہ ویسے ان کو بیوکوف اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دیتے ہیں تو ہمارے رویے خدا کے لئے ایسے ہونے چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دین کا علم دیا ہے یا دین کی فیلڈ میں ہم کسی حادثاتی طور پہ بھی آئے ہیں پھر بھی ہمیں دین کا حیاء کرنا ہے صرف اور صرف الحمد 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 چاہتیں محبتیں تعریفیں پیار اپنایت اس پر کار بند رہیں بشرو بشارتیں دینے والے بنیں اور یوسر پیدا دوسروں کے لیے کشادی کا سبب بنیں تو یہ مت سوچیں فلان شخص کی داڑی چھوٹی ہے آپ بلیو کریں کہ عربوں کے اندر میں تو چونکہ بغداش شریف سے پڑھا ہوں عربوں کے اندر ناظرین اکرام طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بڑی داڑیوں والے جو لوگ ہیں انہیں کہا جاتا تھا جی یہ سلفی ہے وہابی ہیں اور اہل سنت والجماعت پوری دنیا میں لمبی داڑی نہیں رکھتے آپ چلے جائیں شام میں چلے جائیں آپ مصر میں چلے جائیں آپ عراق میں چلے جائیں جو اہل سنت والجماعت کے ممالک ہیں مگر میں نہ داڑی لمبی کی بات بات کر رہا ہوں نہ چھوٹی کی بات کر رہا ہوں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فلان شخص کی داڑی اتنی ہوگی تب اس سے دین لے سکتے ہیں ورنہ نہیں لے سکتے فلان شخص کا لباس ایسا ہوگا تب وہ دیندار ہے وگرنا وہ دیندار نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے اگر نماز پڑھی ہے تو آپ کے نزدیک بے نمازی سارے کافر ہوں گے اگر آپ نے داڑی لمبی رکھ لی ہے اور آپ کے نزدیک کسی نے داڑی چھوٹی رکھی ہے تو وہ شخص فاسق و فاجر ہے یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ایک لباس پہنا ہے اور دوسرے نے الگ پہنا ہے تو آپ کہیں گے میں حق پہ ہوں اور دوسرا نہیں ہے زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں اور پھر وہ زاہد تنگ نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ زاہد تنگ نظر سے کسی رند کو نہ دیکھ شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند اللہ رب العزت سے اپنے عامال کی اصلاح مانگنی چاہیے اور معافی مانگتے رہنا چاہیے لوگوں سے پیار کریں یہ تو اللہ پاگ نے اس دن ہم نے پڑا نا فیصلہ اللہ پاگ نے فرمایا بڑی موٹی چیزیں اگر ایک ہو جائیں اللہ ایک ہے نبی رسول ایک ہے کتاب ایک ہے باقی چیزوں کے فیصلے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ پہ چھوڑ دو بھئی قیامت کے روز میں کر دوں گا فیصلے یہ اللہ پاک کی جو شان ہے کہ وہ قیامت کے دن مالک یا امید دین فیصلے اس نے کرنا ہے وہ فیصلے ہم کرنے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پہ ہم کہتے ہیں فیصلہ بھی یہاں پہ کریں سزا بھی یہاں پہ ہونی چاہیے اور سزا دیں بھی ہم خود سے ہم نے پہ یہ اس دفعہ کیا کیا نور سفر کورس میں سفر نور کورس میں کہ ہم نے فیس بک کے اوپر اپنی جو پوسٹ تھی اس کو کہا کہ بوسٹ کروا دیں تاکہ تحریکی حباب جو ہیں ان سے ہٹ کے بھی دور دراز عامت الناس تک یہ میسج پہنچ جائے کہ قرآن پاک کے علوم کی یہ ایک کلاس ہونے والی ہے آپ بلیو کریں اس کے نیچے سکسٹی ففٹی تو سکسٹی پرسنٹ جو کمنٹس آئے ہیں اس قدر گرے ہوئے ہیں اور ست ہی قسم کے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے اتنے فتوے لگائے گئے ہیں تو پلیز اس سے باز آئیں اللہ پاک ہم سب کو بوسط نظر اطاف فرمائے آگے چلتے ہیں یہ ایک مقالمہ جو ہے وہ ہوتا ہے نمرود کے دربار میں انشاءاللہ پانچ سے دس منٹ میں دس منٹ میں ہم کلاس ختم کرنے جائیں نمرود سے مقالمہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں مناظرہ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ربی اللہ یحیی ویمید میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے نمرود چونکہ بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدای کا دعویٰ کرتا تھا تو اس نے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے ایک شخص جو جیل میں قید تھا سزائے موت تھی اس کو ریلیز کر دیا اس کو آزاد کر دیا کہا دیکھو یہ موت کا قیدی تھا سزائے موت کا اور اس کو میں نے آزاد کر دیا تو میں بھی موت کو زندگی میں بدلنے والا ہوں اور دوسری جگہ پہ ایک انوسنٹ آدمی تھا اس کو بلا گے تو اس کو سزائے موت سنا دی فرمایا دیکھو زندگی جس بندے کے پاس ہستا کھیلتا تھا زندگی موت دے دی میں نے اس کو تو قربان جائیں اور صدقے باری جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات کی اور آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ بِشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج لے کے آتا ہے تلو کرتا ہے فَاتِبِيهَا مِنَ الْمَغْرِبِ مغرِب میں غروب کرتا ہے جب یہ بات کی نا تو آگے جملہ بڑا پیار ہے قرآن پاک کا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرُ مبہوت ہو گیا نمرود ہل کے رہ گیا اتنا بڑی دلیل دے دی ہاں بھئی تم اگر سچے رب ہو باقی تم بھی زندگی موت دینے پہ قادر ہو خدای کا دعویٰ کرتے ہو تو چلو پھر آؤ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں تلو کرتا ہے تم ذرا مغرب سے نکالو مشرق میں غروب کر دو جا کے تو وہاں پھر وہ پھر آپ کو پکل لیا گیا اور باقی وہ ساری بات ہے اور جب آپ کو پھر وہ آگے ان کے لیے چکھا جلائی گئی بہت زیادہ بڑی آگ دہکائی گئی اور پھر آپ کو اس میں پھینکنے کی کوشش کی گئی پھینکا گیا بلکہ اور آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ نے اس اختیار پر خموشی فرمائی فرمایا کہ جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے اور وہ آگ ساری کی ساری جو تھی وہ نمرود کی جلائی ہوئی وہ آگ ساری کی ساری جو ہے ٹھنڈی ہو گئی ٹھن سے تبدیل ہو گئی اللہ پاک نے آپ کو بچا لیا آگے واقعہ ہے سیدنا عزیر علیہ السلام کا کہ جب وہ ایک بستی کے قریب سے گزرے یہ آیت کریمہ ہے اوزیر علیہ السلام کا ایک بستی کے قریب سے گزر ہوا وہ تباہ شدہ بستی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ پاک یہ جو تباہ شدہ بستی ہے اب اس کو کیسے تو بسا دے گا بربادی ہو گئی یہ سب آپ دورانے سفر آ رہے تھے آپ کے پاس کھانا بھی تھا آپ کا گرمہ گرم کھانا تھا بھی اور آپ کی سواری تھی ہمار گدہ سواری تھی آپ کی تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ اوزیر علیہ السلام کو موت دے دی سو سال تک سیدنا عزیر علیہ السلام جو تھے حالت موت میں رہے حالت موت میں رہے اور جب ان کو دوبارہ زندہ کیا ان سے پوچھا کہ بھئی تو کتنی دیر یہاں پہ ٹھہرا ہے تو وہ کہنے لگے لگتا ہے کہ میں کوئی ایک دن سویا رہا ہوں یا شاید دن کا بھی تھوڑا سا حصہ سویا رہا ہوں انہوں نے کہا نہیں بھئی تم سو سال تک سوی رہے ہو یہ بھی ہے تو اللہ پاک نے موت سے کیسے حیات میں چیزوں کو بدلتا ہے اور ان کے اتمنانِ قلب کے لیے کہا وَنظُرِ الٰہِ فَنظُرِ الٰہِ تَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ تم ذرا دیکھو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو وہ سو سال بعد بھی اس کی شانِ قدرت ہے کہ وہ باسی نہیں ہوئی کھانا خراب نہیں ہوا وہ خراب نہیں ہوا ایک تو یہ حیات کی علامت ہی اس میں اور موت کی علامت پھر آگے کرا وَنظُرِ الٰہِ مَحْرِكَ وَالِنَجَالَ کا آیت اللی ناس ہم نے لوگوں کے لیے نشانیاں بھی بنائی ہیں اپنے ذرا گدے کو دیکھو وہ مر بھی گیا ہے اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ بھی گل گئی ان کا بھی نام نشان نہیں رہا تو یہاں ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو اچھی چیز تھی جو اچھی چیز ہوتی ہے جو اچھی طبیعت ہوتی ہے اچھا اخلاق ہوتا ہے اچھا علم ہوتا ہے اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اللہ پاک زندگی اور برکتوں سے نوازتا ہے اور ادھر چونکہ گدہ لفظِ گدہ جو ہے وہ سواری کے لیے بھلے یوز ہوتا ہے مگر اس کو اللہ پاک نے ختم کر دیا پھر آگے چلیں تو دوسرا واقعہ ہے پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کا سوال کیا اس کی طرف اشارہ ہے کہ مولا کریم یہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا اللہ پاک نے فرمایا کہ فخوض اربعاتم من تیری یہ دوسو ساٹھ آیت کریم ہے دوسو ساٹھ چار پرندے لے لو ان چار پرندوں کا قیمہ کر دو اس قیمے کو مکس کر دو اور مکس کرنے کے بعد پہاڑوں پہ پھیلا پھیلا ہے دو پھیلا دو اور پھینک دو اور پھر جب یہ سارا کام گا پھر انہیں آواز دینا یا اتینہ کسا یا دیکھ لینا کسی کا قیمہ ادھر گرا ہوگا کسی کی چانگ کا پیس ادھر گرا ہوگا کسی کا کسی پہاڑ پہ گرا ہوگا مگر جب تو ابراہیم آواز دے گا تو میری قدرت کا نظارہ دیکھنا وہ گوشت خود ہی کٹھا ہوگا خود ہی پرندے جڑ جائیں گے خود ہی ان میں جان پیدا ہو جائے گی یا تینہ کسا یا تیرے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے وَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَزِيزُنْحَقِيمُ تو پھر جان لینا کہ اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے یہ بھی واقعہ یہیں پہ بیان ہوا ہے تیسرے پارے کا بڑے خوبصورت واقعات ہیں ان میں پھر آگے چلیں ناظرین مکرم یہ بھی بڑی ایک خوبصورت بات ہے بڑی خوبصورت بات ہے حکمت بیان کی گئی ہے یہاں فرمایا الشیطان یہ آیت کریمہ ہے دو سو اٹھا سٹھ ٹو سکسٹی ایک الشیطان یعیدکم الفقرہ ویعمرکم بالفحشہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کل بھی ہم اس پر بات کر چکے ہیں شیطان تمہیں تنگی سے ڈراتا ہے تنگ دستی سے یعنی جب تم خیرات کرنے لگتے ہو جب تم صدقہ دینے لگتے ہو جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہو اللہ کے بندے کم ہو جائیں گے پیسے اچھا بلا ترے پاس ایک ملین پڑا ہوا ہے اگر تو ایک لاکھ دے دے گا نو رہ جائیں گے وہ کافی ایک فگر پورا بنا ہوئے کیوں چھیڑتا ہے اسے پانچ ہزار کا نوٹ ہے تڑوا دو گے تو یوں ختم ہو جائے گا یعیدکم الفقرہ وہ تجھے تنگ دستی سے ڈرائے گا ویعمرکم بالفحشہ برائیوں کا حکم دے گا فہش کاموں کی طرف لے جائے گا وہاں کہے گا پیسے بھی لگاؤ تو ایک تو یہاں ایک نکتہ جو بڑا خوبصورت نہیں کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ خرچ کرتے ہیں وہ برائیوں سے مالک انہیں دور رکھتا ہے جو اللہ کی راہ سے پیسے خرچ نہیں کرتے الٹی میٹلی ان کا وہ مال جو ہے وہ فہشاہ فہش پن پہ خرچ ہوتا ہے اور آگر بڑی مزے کی بات واللہو یعیدکم چیتان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے خوف دلاتا ہے تنگ دستیق کا مگر واللہو یعیدکم اور اگر تم اللہ کی راہ سے خرچ کرو تو اللہ وعدہ کرتا ہے کس بات کا مغفرتم منہو اللہ تمہیں بخش بھی دے گا وفضلہ اور اپنے فضل کی نہریں بھی تمہارے لیے بہا دے گا یعنی تمہارے مال میں اور برکتیں ڈال دے گا فضل فرما دے گا تم پر یہ ہے پھر آگے فرمایا جسے حکمت دی گئی ہے نا اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر میں دعویٰ کر سکتا ہوں میں بھی بڑی حکمت والا ہوں میں بھی معاملات کی بڑی سوج بوجھ اور گہرائی رکھتا ہوں مگر نہیں اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اور جسے پھر اس نے حکمت دے دی فَقَدْوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اسے بہت بڑی خیر اور بہت بڑی نعمت مل گئی یہ ہے حکمت معاملات کو کیسے لے کے چلنا ہے آج اکل صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے ہیں یا حضور کی امت کو جمع کرنا ہے اسی کو کہا اللہ رب العزت نے اُدعُوا الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ اللہ کی طرف اگر بلانا ہے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے تو لوگوں کو حکمت سے بلانا ہے وَالْمُوعِزَتِ الْحَسَنَةِ اور خوبصورت بات کے ساتھ ان کو بلانا ہے گالم گلوٹ درشت گوئی سختی چہرے پر تناؤ ہر وقت غصہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے سمائلنگ فیس ہونے چاہیے خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے صرف محبتیں بانٹنی ہیں یہ سرکار غوثے پاگ نے کیا کیا تھا کتنے لوگوں کو تلوار کی زور پر مسلمان بنایا ہم سب کو سکپ کرتے ہیں سیدنا مہین الدین چشتی ہے جمیری رحمت اللہ علیہ نے یہاں ہند میں آ کے کیا کر دیا میرے آپ کے عباو اجداد پتہ نہیں کس مذہب سے تھے مسلمان کر دیا کیسے کر دیا صرف محبتیں آج بھی ان کے آپ چلے جائیں جمیر شریف میں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں سائی بھی آتے ہیں اور جو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ بھی آتے ہیں اور اگر وہ سجادہ نشین آن اگر اہل محبت میں سے نہ ہو تو وہ تو موٹا لکھ کے لگا دیں کہ خبردار بھئی یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی داخل نہ ہو مگر نہیں انہوں نے سیدنا محین الدین چشتی ہے جو میری رضی اللہ تعالیٰ چونکہ محین الدین لکب آقا علیہ السلام نے ان کو دیا کہ تم میرے دین کی مدد کرو مددگار ہو تو دین کی مدد تو پھر ایسے ہی ہوتی ہے حکمت کے ساتھ اور بد قسمتی ہے اس ملکی داغ بیل ڈال کر چلا گیا وہ اس کے بعد صرف داغ رہ گیا ہے اور بیل جل گئی اب دیکھیں نا وہاں تو ہر کوئی مسلم غیر مسلم سب آتے ہیں اور ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے تحریکہ منحاج القرآن کی ایفرٹ سے اس آپ کہہ لیں رویوں میں نرم کمی ہوئی ہے مگر میرے بچپن میں میں نے دیکھا کیا ہوتا تھا کہ جو ایک مکتبہ فکر کی مساجد ہوتی تھی ان پر باہر لکھا ہوتا تھا کہ ان کے اندر تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے موٹا لکھ کے پکا سلیٹ بنا کے لگائی ہوتی تھی دوسرے مسلم کے لوگوں نے لکھا ہوتا تھا کہ جو بریل بھی ہیں ان کا داخلہ منع ہے اس مسجد میں اور میرا قرآن پاک پہ ہاتھ ہے اگر کسی مسجد میں ایک دوسرے طبقے کے لوگ آ جاتے تھے تو وہ مسجد کو دلواتے تھے بدقسمتی دیکھیں آپ کون سا دین ہے یہ رحمت اللی العالمین کا دین ہے جس کی کل ہم بات کر رہے ہیں کلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا اپنا غلام نہیں ہے کوئی بات نہیں روزے نہیں رکھ سکتے کوئی بات نہیں اچھا چلو فدیہ اپنا مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے کوئی بات نہیں خجوریں پلے سے دیں یہ لے لو یہ تقسیم کر دو کہنے لگا حضور میں نے نہیں تقسیم کرنی میں اکیلہ ہی کھاؤں گا اور میں اپنے بچوں کو کھلاوں گا میں سب سے زیادہ غریب ہوں آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ آج کے دور کے علماء بڑے اس طرح کے ہو اس طرح کے ہو آقا علیہ السلام نے اتنا تبسم فرمایا اس قدر تبسم فرمایا کہ آپ کے وہ جو انڈ پہ دانت ہیں نواجز وہ نظر آنا شروع ہو گئے ہم اس رحمت اللہ العالمین کے ماننے والے ہیں رحمہ اُبینہم کی تصویر ہونا چاہیے ہمیں کس کی تصویر ہونا چاہیے رحمہ اُبینہم کی یہ نہیں یہ کہتا ہے اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کہتا ہے فلان کے بارے میں یار جو کہتا ہے کہنے دو اگر وہ اللہ کو مانتا ہے آقا علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے قرآن پاک پہ بلیو کرتا ہے جنت دوزق پہ ایمان لاتا ہے تمہارا اس سے پیار کرنے کے لیے اتنا ہی میار اور اپنا سٹینڈر کافی ہونا چاہیے اس سے اگلی چیزوں شاید کہ اس کریم کو تُو ہے کہ وہ پسند اب باقی کے کچھ فیصلے تو اللہ رب العزت پر ہمیں رہنے دینے چاہیے تو حکمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور میں آپ کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں آپ ڈونڈیں ایسا شخص جو حکمت سے لبریز ہو اللہ پاک نے جس کو بڑی حکمت سے نواز رکھا ہو علم سے نواز رکھا ہو قیادت کی صلاحیت سے نواز رکھا ہو دین میں جس نے درشتگی کو متعرف نہ کروایا ہو ختم کیا ہو امن کو متعرف کروایا ہو دشتگردی کا کلا کما کیا ہو اپنے کلم سے بھی اپنے زبان سے بھی اپنے عمل سے بھی جس کے ماننے والے صرف پول اٹھاتے ہوں ان پر بندوقیں تانی گئیں انہیں مارا گیا انہوں نے صرف پول ہی اٹھائے رکھے دیکھیں ڈھونڈیں اگر آپ کو کوئی مل جائے تو پھر خواہش ہے تو ان کے ساتھ جڑ جائیں آگے چلتے ہیں اللہ پاک نے یہاں سود کی ممانعت کا حکم دیا ہے اور فرمایا جو سود سے منع نہیں ہوگا وہ کیا ہے کہ پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے کس کے لیے تیار ہو جائے جی جنگ کے لیے تھوڑا اور ناظرین اکرام آگے چلتے ہیں تو سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آ جاتی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون سے لے کر انت مولانا فنسرنا علی القوم الكافرین آقا علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے حضور نے فرمایا یہ دو آیات کسی نبی کو کسی رسول کو نہیں دی گئیں یہ صرف مجھے دی گئیں اتنی خوبصورت آیات ہیں اور یہ اس میں ایسی خوبصورت دعا ہے کہ جو کسی اور کو عطا نہیں ہوئی اور اگر آپ جس گھر میں صبح و شام یہ دو آیات پڑھ لی جائیں کتنی دو آیات پڑھ لی جائیں سورہ بکرہ کی آخری تو شیطان تین دن اور تین راتیں اس گھر میں ٹھہر نہیں سکتا کوئی بلائیں پریشانیہ ازمائش اس گھر میں تین دن اللہ پاک اس کو محفوظ فرماتا ہے اب میں چونکہ وقت نہیں ہے تو آخری آیت اکریمہ کا صرف اور صرف ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں لا یکلیف اللہ نفساً اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا یہ کیوں کہا چونکہ پیچھے صدقہ کی بات کی اللہ پاک نے پیچھے بات کی لوگوں کو خیرات کرنے کی بات کی روزے رکھنے کی بظاہر لگتا ہے کہ یہ انسانی طبیعت کے لیے مشکت والے عمل ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا لا یکلیف اللہ نفساً اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا لہا ما کا ثبت والے ہا مکتہ ثبت وہ جتنی محنت کرے گا جتنا اللہ کے حکام کو پورا کرے گا اتنی برکات اور چیزیں وہ نیکیاں ہوں گی تو وہ آگے ان کا صلح پالے گا برائیاں ہوں گی تو ان کی سزا پالے گا مگر شانِ رحیمیت دیکھیں اللہ پاک کی مجھے تو کئی دفعہ اتنا مزہ آتا ہے بلیب کریں اور میں جھون جاتا ہوں اللہ اکبر بظاہر سخت بات ہو رہی ہے لہا ما کا ثبت والے ہا مکتہ ثبت جو بوگے وہی کٹوگے یہ بات کرنے کے بعد ساتھ ہی کہا ساتھ ہی کہا ربنا لا تواخدنا ان نسینا او اختانا پتا تھا کہ میرے بندوں میں لگزش بھی ہوگی کمیاں بھی ہوں گی کجیاں کمزوریاں بھی ہوں گی نقص بھی ہوں گے عمال کی غفلت بھی ہوگی تو فرمایا پھر اکڑے نہ رہنا پھر جھک جانا آ جانا پھر آ جانا اور یوں کہنا ربنا لا تواخدنا ان نسینا اے ہمارے رب تیرے دیئے ہوئے احکام میں سے اگر کسی کی پیروی نہیں ہو سکی اگر ہم سے کوئی بھول بھول ہو گئی کوئی کمی رہ گئی کوئی کجی رہ گئی او اختانا یا مولا پاک ہم سے کوئی خطائیں سرزد ہو گئی تیرے احکام کو ہم بھول گئے یا بھولے تو نہیں تھے مگر جان بوجھ کر غلطیاں کر بیٹھے تو ربنا اے ہمارے رب وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ الَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا تو پھر ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ لادنا جس طرح تُو نے پہلی امتوں کے اوپر لادا وہ بوجھ کیا تھے وہ بوجھ گناہ کرنے والے کے ماتھے پہ گناہ لکھا جاتا تھا گناہ کرنے والے کے دروازے پہ گناہ لکھا جاتا تھا کبھی کسی قوم پہ ایسے عذاب آتے تھے جو نافرمانیاں کرتی تھی کہ کھانا کھانے لگتے اس میں منڈک نظر آتے خون نظر آتے پتہ نہیں کیا کیا کئیوں کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں تو یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے امتیوں کو تنبیح بھی کی ہے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اور شرح والا وہ ہے جو تقویٰ میں اچھا ہے لیکن اگر بھول جاؤ اگر خطائیں کر بیٹھو تو مجھ سے دعائیں مانگتے رہنا میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا میری سنگت اور میرے در کو چھوڑنا کبھی نہیں دور نہ چلے جانا رہنا قریب نیکی کرو گے تو قریب رہو گئی برائی بھی کر بیٹھو تو میرے در پہ جلدی واپس آ جانا اور کہنا مولا اتنا بوجھ بھی نہ ڈالنا جیسے پہلی عمتوں پہ ڈالا وہ نہیں اٹھا سکے اور مولا ہم بھی نہیں اٹھا سکیں گے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما لینا ہمیں بخش دے ورحمنا اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کی بارز چھم چھم برساتا رہے مولا انتا مولانا تو ہی تو ہمارا مولا ہے تیرا درد چھوڑ کے کس در پہ جائیں تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی پالنہار ہے تو ہی پرورش کرنے والا ہے ہماری مولا تیرے ہی طرف سے آئے ہیں تیری ہی طرف لوڑ کے جانا ہے ہم اس جہاں سے کہاں جا سکتے ہیں تو ہی ہمارا مولا ہے فَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ ہمیں کافروں پہ فتح عطا فرما حضرین مکرم یہ سورہ آلِ عمران ہے وقت کافی ہو چکا بس ہر روز آپ کی منت کرنا پڑتی ہے پانچ منٹ اور دے دیں بس پانچ منٹ اور دے دیں اور پانچ منٹ میں میں اپنی گفتگو ختم کر دا ہوں یہ جو سورت ہے سورہ آلِ عمران اس کا میں آپ کو شانِ نزول پہلے بتا دوں اس کے اندر جو کلمات ہیں آیات ہیں دو سو آیات ہیں سورہ آلِ عمران میں کتنی دو سو آیات ہیں تین ہزار چار سو اسی کلمات ہیں کلمات الفاظ اور حروف ہیں اس میں چودہ ہزار پانچ سو پچپن اور اس کا نام ہے آلِ عمران عمران کی اولاد اس کے حوالے سے دو اقوال ہیں ناظرین مکرم ایک قول یہ ہے کہ یہ جو عمران تھے یہ سیدنا موسیٰ اور حرون علیہ السلام کے دونوں بھائیوں کے والد تھے ان کے والد تھے تو ان کے نام پر یہی سورت کا نام رکھا گیا ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے کہ جو حضرت مریم سلام علیہ علیہ آپ ہیں تو حضرت مریم کے جو والد تھے ان کا نام بھی عمران تھا تو ان کے نام پر رکھا گیا کیونکہ ان دونوں کا تذکرہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اسی سورت میں اور اسی سورت میں حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے تو دونوں کے حوالے سے اقوال موجود ہیں مگر کسی ایک کول کو بھی ہم لے لیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کے بعد اس کا جو شانے نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہ آقا علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا اور انہوں نے آکا علیہ السلام سے کچھ سوال پوچھے تھے ان کے بڑے سر کردہ ساٹھ لوگ آئے تھے کتنے لوگ ساٹھ لوگ آئے تھے تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے مختلف سوالات کی آقا علیہ السلام سے ان میں سے ایک جگہ پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کا جواب میں تمہیں صبح دوں گا ابھی نہیں دوں گا آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی وحی کے انتظار فرمارے تھے جب صبح ہوئی نا تو آقا علیہ السلام نے مجلس کے لئے انہیں بلا بے جو تو مباحلہ کا جو چیلنج تھا وہ یہاں ان عیسائیوں کے وفد کے ساتھ ہوا تھا تو آقا علیہ السلام کے جب اس چیلنج کو انہوں نے دیکھا بھئی ماندر سے جانتے تھے ڈر گئے تو سوچنے لگے کہ اگر ہم نے مباحلہ کا چیلنج قبول کیا اور اگر ہمارے علیہ کی لانت ہو گئی اور ہمیں ملیا میٹ کر دیا گیا یا شکلیں ہماری بگاڑ دی گئیں تو ہم قوم کو کیا مو دکھائیں گے تو اس سے بہتر ہے اس سے راہ فرار اختیار کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مباحلہ نہیں کرنا تو پھر جزیہ دو اگر سلطنت میں رہنا ہے تو تو انہوں نے پھر جزیہ قبول کیا تھا اور واپس چلے گئے تھے یہ ہے اس کا شان نزول اس صورت کا اس میں بڑے خوبصورت مضامین کی طرف ناظرین کرام اشارہ ہے ایک تو یہ ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ ان کے جو حضرت مریم سلام اللہ علیہہ کے جو والد ہیں انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ اللہ پاک اگر مجھے بیٹا عطا کرے گا اور والدہ نے ہنا ان کی والدہ کا نام تھا تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی مگر حضرت مریم کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بیٹی عطا کر دی سیدہ مریم سلام اللہ علیہہ اب جب بیٹی عطا کر دی تو وہ تو بڑی حران ہو گئی بیٹی جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بڑی اہل کرامات میں سے ہوتی ہے بہت اچھی کرامتوں والی ہوتی ہے باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کے باپ فوت ہو جاتے ہیں جب باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی والدہ جو ہنا تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی مریم کو حضرت زکریہ علیہ السلام جو اس دور میں اللہ کے نبی بھی تھے ان کی زیرے کفالت دے دیا اور زیرے تربیت دے دیا زیرے تربیت اور زیرے کفالت دے دیا جب آپ حضرت مریم سلام اللہ علیہہ آپ کے زیرے کفالت تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کے گھر میں رہتی تھی کھاتی پیتی تھی تربیت ہوتی تھی آپ جب باہر جاتے حضرت زکریہ علیہ السلام تو دروازہ لوگ کر کے جاتے کنڈی لگا کے جاتے جب واپس آتے تو کیا دیکھا کہ حضرت مریم صلی اللہ علیہہ چھوٹی بچی ہیں مگر ان کے پاس تازہ پھل پڑے بے موسمی پھل پڑے ہوتے ہیں جن کا موسمی نہیں ہے وہ پھل پڑے ہوتے تھے آپ بڑی حیران ہوئی اچھا ماظرہ سے واقعہ میرے ذہن سے تھوڑا سا نکلا میں اس کی طرف جسٹ اشارہ کر دوں حضرت مریم کے جو والد تھے ان کے پاس بھی اولاد نہیں تھی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ ایک پرندے کو گونسلے میں ایک پرندے کو دیکھا تو وہ پرندہ جو تھا وہ اپنے بچوں کی چونچ میں دانہ ڈال رہا تھا تو ان کو اتنا پیار آیا تو انہوں نے دعا کی کہ مولا ہماری اولاد نہیں ہے تو تیری حکمت والا ہے کرم فرمانے والا ہے تو ہم طلبگار ہیں اس بات کے دل چاہتا ہے کہ ہماری بھی اولاد ہو تو ہم بھی اس سے اٹکیلیاں کریں اس کو کھانا کھلائیں بارال تو حضرت مریم پیدا ہوں حضرت زکریہ علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی آپ کی اولاد نہیں تھی اور آپ سو سال عمر کے ہو چکے تھے عمر گزر چکی تھی اولاد پیدا کرنے کی اور آپ کی بیوی بھی بانچ تھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی لیکن کیا ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب گھر واپس آتے حضرت زکریہ علیہ السلام کنڈی کھولتے دیکھتے وہ پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے بے موسم پھل بے موسم پھل قربان جائیں یہ ذرا سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِهَا ذَا اے مریم یہ کہاں سے آگئے یہ تمہیں بے موسم پھل کون دے جاتا ہے کہاں سے قَالَ تَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فرمانے لگی حضرت مریم چھوٹی تھی کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں اِنَّ اللَّهِ يَرْزُكُمِيَشَعُ بِغَیْرِ حِسَاب اللہ جسے چاہتا ہے بغیر کسی حساب کے رزق دیتا ہے تو اگلا جملہ اتنا سننے والا ہے اتنا سننے والا ہے توجہ سے کہ ہمارے عقیدے کی ہزار گرہیں کھل جائیں گی اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ زکریہ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو باہر تو شریف لے آئے مسلح بچھایا سیڈ پہ ہو گئے رونے لگ پڑے یہ دعا مانگی نہیں یہ کلمات قرآن پاک کے آیت کریمہ کے بڑے امپورٹنٹ اور سوچنے والے ہیں ہنالکہ ہنالکہ کا معنی ہے ایڈ دی سپورٹ وہی کھڑے ہو کے وہی اس اللہ کی ولیہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے جہاں اللہ پاک بے موسم پل بیج رہا تھا جہاں اپنی نعمتیں بے حساب بیج رہا تھا ہنالکہ وہی کھڑے ہو کے دعا زکریہ ربہو اللہ پاک سے زکریہ علیہ السلام نے دعا کی ربی حبلی من لدن کا ذریعتن طیب اللہ پاک مجھے اگر تو مریم کو بے موسم پل دے سکتا ہے تو مجھے عمر گزرنے کے بعد بے موسم یعنی عمر گزرنے کے بعد اولاد کیوں نہیں دے سکتا اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا ہاں تجھے بھی ایک بیٹا پھر دعا قبول ہوئی اللہ پاک نے فرمایا تجھے بیٹا عطا کریں گے یحیہ ان کا نام ہوگا پھر آگے بہت خوبصورت چیزیں ہیں حضرین مکرم حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم ان کو چھوڑتے ہیں اور ایک آج جو اور چیز ہے بڑی اہم یہ آخری چیز میرا خیال ہے اس کو آج کی کلاس میں ہم لیتے ہیں اور طبیعتوں کو خوش کر دینے والی چیز ہے وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ یہ آیتِ قریمہ ہے ایٹی ون اکیاسی سورہِ عَلِ عِمْرَان کی وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ مِيْثَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ قِتَابٍ وَحِكْمَةٍ تُمَّ جَاَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقُ الْإِمَا مَا آكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ یہ بہت امپورٹنٹ آیتِ قریمہ ہے اللہ پاک نے ارواحِ انبیاء کو جمع کیا عالمِ ارواح میں سب انبیاء کی ارواح کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں تجھے کتاب تمہیں کتاب و حکمت دوں گا لیکن یاد رکھو مرے تُمَّ جَاكُمْ تم سب کے بعد رسول آئے گا رسول مُسَدِّقُ الْإِمَا میرے رسول آئے گا تمہارے بعد تم سب کے بعد کون آئے گا میرا رسول میرا حبیب آئے گا لَتُؤْمِنُنَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو ضروری ہے ضرور بھی ضرور یہ جو ہے نا لَتُؤْمِنُنَّا میں جو لام ہے یہ بھی تاقید کا ہے جو نُنَّ آئینڈ پہ نُنِنِ مشدد ہے یہ بھی تاقید کا ہے تو ضرور بھی ضرور تم اس پر ایمان بھی رکھو گے لاؤگے وَلَتَنْصُرُنَّ اور اس کی مدد بھی کرو گے تو یہاں ایک زبردست چیز ہے اللہ رب العزت نے ایک تو یہاں آقا علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے اور میلاد دیکھیں کتنی زبردست مجلس خدا خود میر مجلس بود اندر لا مقا خسرو محمد شم محفل بود شب جائے کے من بودم ایک ایسی عجیب مجلس اللہ پاک کے قرآن پاک میں یہ کوئی تفسیر نہیں ہے ڈیریکٹ ترجمہ ہے ایک مجلس محفل ملاد ہو رہی ہے عرش کے اوپر جس میں جو خطیب ہے خود رب زلجلال ہے اور جو سامعین ہیں وہ ارواح انبیاء ہیں اور جو موضوع ہے اس مجلس کا اس جلسے کا اس محفل کا وہ ملاد مصطفیٰ ہے ثُمَّ جَاکُم پھر تم سب کے پاس تمہارے بعد رسولم میرا حبیب آئے گا اس کی بیست ہوگی اس کی ولادت ہوگی تو تم اس کے اوپر یہ جو لطؤ من اُنَّا بھی ہے نا لطؤ من اُنَّا وَلَطَنْ سُرُنَّا یہ ان کے لیے بھی تھا ہمارے لیے بھی ہے کہ ایمان بھی لائیں مگر نسرت بھی کریں آقا علیہ السلام کی نسرت سے مراد یہ ہے دین کی مدد کرنا دینی ایکٹیوٹیز میں حصہ لینا خیر کو فروغ دینا شر کو ختم کرنے کے لیے جدو جہد کرنا لوگوں کے غریبوں کے کام آنا طریقے لیے ورگ کرنا تو یہ جو پوری آیت کریمہ میں ہے یہ کیا ہمیں بتاتی نہیں ہے کہ سارے ارواح کو جمع کر کے ان سے وعدے لیے جا رہے ہیں ان سے حلف اٹھوائے جا رہے ہیں ان سے آہد لیے جا رہے ہیں تو پتا چلتا ہے ان کو بھی پتا چل گیا کہ کوئی آنے والا بہت بڑا ہے آنے والا ہے جس کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے وَرَفَا نَا عَلَقَ ذِكْرَا وَرَفَا عَبَادُهُمْ دَرَجَا تو سید الانبیاء آقا علیہ الصلاة والسلام کو سید الانبیاء جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ڈیکلیر کیا وہاں پہ حاضرین مکرم آج کا ہمارا لیکچر تو پروپر ختم ہوتا ہے لیکن سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں دو سے چار منٹ میں میں چند کلمات ارز کرنا چاہتا ہوں تحریک منحج القرآن کا بلیو یہ ہے اور حضور سیدی شیخ علیہ السلام کا بلیو یہ ہے کہ ہمیں جو ملا ہے اور میں تو کسی شمار میں بھی نہیں ہوں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا بلیو کیا سر سے پاؤں تک میں اس عقیدے میں گندہ ہوا ہوں کہ جو خیرات ملی ہے یا ملتی ہے کائنات کو یا ہمیں ملی ہے یا تحریک منحج القرآن کو عطا ہوتی ہے وہ ساری کی ساری سیدہ کائنات کی دہلیز سے عطا ہوتی ہے سیدہ کائنات تو وہ ہستی آج ان کا یوم ویسال ہے وہ ہستی ہیں کہ جو ابھی چار سال کی تھی کہ آقا علیہ السلام پر جب پہلی وحی آئی ہے تو آقا علیہ السلام کی محنت کو آپ کی ہارڈشپ کو آپ کی جہد مسلسل کو آپ پر ہونے والے حملوں کو آپ کے اوپر جو جو ظلم کیے گئے کفار کی طرف سے جو جو بلائیں اٹھیں ازمائشیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری سیدہ کائنات نے خود فیس کی ہیں بچپن سے لے کے اور آقا علیہ السلام ساری کائنات کا سہارہ ہیں سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کا بھی سہارہ ہیں ہر کوئی حضور سے کہتا تھا حضور آپ پر میرے مابا فدا ہوں مگر آقا علیہ السلام سیدہ کائنات سے کہتے تھے بیابی فدا کی بیابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ تجھ پر میرے مابا فدا ہوں یہ وہ ہستی ہیں حضرین مکرم وہ ہستی ہیں جو آقا علیہ السلام حضور ساری کائنات کے لئے مشکل کشاہ ہیں دارس بند آنے والے ہیں بے قسوں کے بے بسوں کے آقا ہیں یہ آقا علیہ السلام کی دارس بند آنے والی ہیں یہ حضور علیہ السلام کا فقر ہیں یہ میرے آقا کا حوصلہ تھی حضور علیہ السلام جب کبھی سفر پہ تشریف لے جاتے سب سے آخر میں سیدہ کائنات کو ملتے جب سفر سے واپسی ہوتی سب سے پہلے سیدہ کائنات کو ملتے آگے قربان جائیں اور حضور نے فرمایا امیر تو ان ازویجا فاطمہ تمہا علی جن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں جس کی شادی کے لئے فیصلہ آسمانوں میں ہو رہا ہے جن کی شادی آسمانوں پہ تیہ ہو رہی ہے تیہ ہونے کے بعد حکم ہو رہا ہے کہ اے حبیب اب فاطمہ کی شادی ہم نے تیہ کر دی ہے علی سے آپ یہاں ان کا نکاح پڑھا دیں جن کے لئے جنت سے جوڑے لائے جاتے ہیں وہ فاطمہ جن کے لئے جنہوں نے حسن کی تربیت کی امام حسن علیہ السلام کی وہ فاطمہ جنہوں نے حسین جیسے بیٹا جنہ وہ فاطمہ جو علی المرتضاء کی بیوی ہے وہ فاطمہ جو پوری کائنات جن کے در کے ٹکڑے کھاتی ہیں وہ فاطمہ سیدہ کائنات شہزادی کون ہے سیدہ زاہدہ آبدہ طیبہ طاہرہ اس عظیم پاکیزہ ہستی کی حاضرین مکرم آج یوم میں وصال ہے تو میں ایک منگتے کے طور پر ایک سوالی کے طور پر ایک گناہ گار اور آجز کے طور پر سیدہ کائنات کے در پہ کھڑاؤں آئیے آپ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں میں دو چار اشار آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ اور اس التجاہ کے ساتھ کے سیدہ کائنات ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیں ہم گناہ گاروں کے حال پہ نظر کرم فرمائیں ہماری جولیاں ہمارے دامن ہر طرح کی خیر سے خالی ہو چکے ہیں آج ہمارے گروں سے برکت اٹھ چکی ہے ہمارے ایمان متزلزل ہیں ان کا کوئی میار نہیں رہا ہماری گفتگویں فہوش ہو چکی ہیں ہماری آنکھیں گناہوں میں گناہوں کی دلدل میں پھنس چکی ہیں ہمارے پاؤں ہمارے ہاتھ ہمارا ایمان ہماری زندگیاں ہم جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئیں سیدہ کائنات نظر کرم فرمائیں اپنے بابا کی رحمت کے چند چھیٹے ہماری طرف بھی پھینکیں ہمارے ایمان کی کھیتیوں کو بھی ہرہ برہ کریں یہ فا سے فہم بشر کا حاصل فاطمہ تو زہرہ اس کے سپل کریں فا علف تا میمہ زہرہ زہرہ علف یہ فا سے فہم بشر کا حاصل علف سے الحمد کی کرن ہے یہ تا سے تاہا کے گھر کی رونک یہ میم سے منزل مہن ہے یہ ہا سے ہر دو سرا کے دین کی پر نور انجمن ہے یہ زا سے زینت زمین کی ہا سے ہدایتوں کا ہرا چمن ہے یہ را سے رہبر رہے وفا کی علف سے اول نصب ہے اس کا اسی لیے نام فاطمہ ہے جناب زہرہ لکب ہے اس کا یہ مسحفہ آل مصطفیٰ میں مثال یاسین محترم ہے نہ پوچھ اس کی بلندیوں کو آسما بھی تہے قدم ہے اسی کے جلووں سے ہے یہ دنیا اسی کی غیبت رخے ادم ہے اسی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے کو آسما کی کمر میں خم ہے حیاء کی دیوی وفا کی آیت ہجاب کی سلسبیل زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جیل زہرہ جہان موجود میں بنی ہے وجود حق کی دلیل زہرہ اور زمانے بر کی عدالتوں میں نیسا کی پہلی وکیل زہرہ حضور زہرہ بشر سے ہٹ کے پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں اور عجیب منظر ہے جب آپ مسجد میں تشریف لاتی حضور کھڑے ہو جاتے آگے بڑھ کے آپ کے ہاتھوں کو بوسا دیتے اور آپ کو ممبر اقدس پر بٹھا دیتے اور خود پاس کھڑے ہو جاتے عجیب منظر ہے سہن مسجد میں سب کو الجن پڑی ہوئی ہے یہ وہ گڑی ہے کہ سانس حلقوں میں زندگی میں اڑی ہوئی ہے تمام اصحاب دم بخود ہیں نظر زمین میں گڑی ہوئی ہے ہوئی ہے مچند نشین زہرہ مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے ہوئی ہے مچند نشین زہرہ مگر نبوت کھڑی ہوئی ہے عمل سے ثابت کیا پیمبر نے جو تھا پیغام کبریہ کا بشر تو کیا انبیاء پہ بھی احترام لازم ہے فاطمہ کا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو آقا علیہ السلام کے در کی گدائی عطا فرمائے سیدہ کائنات کی دہلیز کی خیرات عطا فرمائے اسی پر آج کی کلاس کا اختتام ہوتا ہے وما علیہ اللہ البلا